محمد والمحمد وجل ورجحوم مولا امیر کائنات علی بن ابتالیب علیہ السلام کی طرف جو جا رہا ہے راستہ وہ راستہ ہے آج میں یہاں سے لے کر آپ کو لے کے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ مولا علیہ السلام کا روضہ اہل نجف والوں کے لیے فقط خال دیا گیا ہے فی الحال اہل نجف یعنی جو یہاں پر نجف میں رہتے ہیں باقی باہر کے راستے سارے بندے اور ہلکی فلکی تجارت بھی کھلی ہوئی ہے دکان بھی کھلی ہوئی ہے مقصوص دکانیں جو ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے اب میں آپ کو مولا علیہ السلام کے روضے پر بتاؤں گا کہ یہ تمام چیزیں کیسے ہوئی نجف اور کربلا سے یہ کرونا کا خاتمہ کیسے ہوا اس کے بارے میں ضرور آپ کو بتا آگا کرتا چلوں گا میری ویڈیو کٹنیو کنٹینٹ دیکھے گا یہ میں ویڈیو مولا علیہ السلام کے روضے کے اندر تک لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے تو آئیے میں آپ کو اندر روضے میں بتاتا ہوں کہ یہ کرونا کا خاتمہ کیسے ہوا ٹھیک ہے یہ اس کے لئے میں نے دکھایا کہ آپ کو دکھاؤں یہاں کی حرکت ہو گئی ہے کہ سارے اپنے کام سے لگے ہوئے ہیں بڑے شوق سے اگر آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھا تو ضرور یہ دن آئیں گے کہ آپ بھی اپنی بازاروں میں سرا گمیں گے تو میرا چینل شاکر علیہ السلام ضرور فسکرائب کریں اور آج مولا علیہ السلام کے روضے پر آپ کو زیارت کرانے کے لئے کے جا رہا ہوں چلتے ہیں میرے مولا امیر کے روضے پر آپ کو زیارت کراتا ہوں گا اور اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں نجف کربلا میں جو اتنے اچھے حالات کیسے ہوئے اللہ ہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرجہوں السلام علیکم یا امیر المومنین اللہ اتبر مومنین کے امیر کلام الامام امام الکلام وہ امام جسے کلام کرنا آتا ہو یعنی اصل کلام جسے کہا جائے وہ ان کو ہی آتا ہے ان کے دروں سے ہی ملتا ہے خداوند عالم کا بہترین کلام اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کرنے والے یہی وہ ذات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین شخصیت ہیں آپ آپ کو رب العالمین ایسا نوازا ایسا نوازا کہ اصحاب میں سے کسی کا بھی ایسا روزہ نہیں جس طرح آپ کا ہے آپ حسنین کے بابا ہیں وہ حسنین جو جنت کے سردار ہیں جوانے جنت کے جوانان کے سردار اللہ اکبر تو ایسی شخصیت ہے آپ کی کہ آپ کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار اور آپ کی زوجہ اللہ اکبر ہاں تمام نساء عورتوں کی سردار جو اس حالم میں ہو یا اس عالم میں اتنی بڑی فضیلت سے رب العالمین ایسا نوازا باہر سے زیارت کریں پھر اندر سے بھی لے کے جلتا ہوں اور سبب بجاتا ہوں آج آپ کو کرونا ختم ہونے کی یقینا مولا کو دیکھ کے سمجھتے ہو گئے ہوں گے یہی وہ شخصیت ہے جن کی ورکت سے کرونا ختم ہوں مگر مزید باتیں کرنا چاہوں گا اس ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہاں کا آپ کو نظارہ دکھانا تھا نادروہ شاہ کی وہ باجار جیسے دیکھنے کے لیے رہاں ترستی ہے اپنے زمانے میں نادروہ شاہ نے بنائی تھی تقریباً ڈیٹھ سدھی پہلے تو آج بھی وہ باقی ہے اسی نقشے پر اور مولا علیہ السلام کی جتنے دروازیں اس کے تعرف اور اتنی خوبصورت حرکت دیکھتے ہوئے یعنی ظاہرین کا آنا جانا اس کو دیکھتے ہوئے دل کو ایک سکون مل رہا ہے تڑپ رہا تھا راتوں کو آ کر یہاں پر تنہائی دیکھ کر یقین انہ آپ کو بھی سکون ملا ہوگا مجھے ضرور کامیٹس کر کے بتائیے گا اور جس ملک اور جس شہر سے بھی ہوں آپ ضرور لکھئے گا میں ہوں آپ کی کامیٹس پڑھ کے آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ چلے میں اندر چپل جمع کے اندر لے کے جالتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے میرے ساتھے آئیے گا اللہمہ صلی علیہ محمد وآل محمد اللہمہ صلی علیہ محمد وآل محمد یا علیہ اہدر کردار اللہمہ صلی علیہ محمد وآل محمد یقینا یہی وہ ورکت ہے یہی وہ شخصیت ہیں جن کی وجہ سے کرونا کی جیسے بیماری کو شکست ملی ہے شفاہ ملی ہے مومین کو اتنا خوصر منظر آپ کو کسی نے دکھایا ہوگا مجھے دعا دیجئے گا انشاءاللہ اتنی پیاری بیٹیو اتنا خوصر منظر آپ کو دکھا رہا ہوں یقینا مجھے دعا میرا حق بنتا ہے کہ مجھے دعا دی جائے میری دعا یہی ہے کہ میں یہاں پر ہوں پھر بھی آپ سے دعا طلب کروں گا کہ یہ سلسلہ اور یہ مقام میرا باقی رہے تو آج ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل جو برکت ہے مولا علیہ السلام کے بعد کس کی ہے عراق میں جس کی وجہ سے یہ کرونا ختم ہوا ہے اور اس پہ اتنا کنٹرول کیا گیا ہے اب جیسے ایک اپنے معلوم ہے عراق میں سید علی حسین سیستانی دام اذل لہو جیسی شخصیت موجود ہیں جب یہ ایسی بیماری آئی تو انہوں نے پہلی اپنے دو ہزار بیس آنے سے پہلی ایک فتوہ دی تھی تھی دو ہزار بیس جو ہے تمام اہل آلم کے لیے بہت باری ہوگا یقین انہیں ایسے ثابت ہوا تجارتیں اور اس طرح مکہ اور مدینہ اور اس طرح کے روزے مقامات مقدسہ مساجد اور تمام چیز اجتماع کا بند ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے تو آگا نے کرونا کی بیماری جیسے یہ داخل ہوئی تھی عراق میں تو فتوہ دی جیسے انہوں نے فتوہ دی ہے میں نے نہیں دیکھا کسی ایک پر جبر یہ ہوا تو وہاں پر جو ہے ان لوگوں نے بہت ہی احترام کیا اس فتوہ کا میں نے دیکھا کہ سارے راستے بند ہو گئے دکانے بند ہو گئی تجارتیں بند ہو گئی اور کسی نے بھی اس طرح کی جو ہے بے اخلاقی نہیں کی کیونکہ اتنی بڑی شخصیت ہے وہ بگیر کسی سبب اور اسواب کے اس طرح فتوہ نہیں دیتے ہیں تو اتنا بڑا رتبہ ہے آگا علی حسین سیستانی وہ صرف اہل تشیعہ کے لیے نہیں پورے عالم اسلام کے لیے ایک بہت ہی بڑی شخصیت ہے ان کا احترام ہے پوری دنیا میں ان کا احترام کیا جاتا ہے یہ مناظر آپ دیکھ تو صحیح میرے مولا امیر کا روحہ بھی دیکھیں اور میری باتوں پر توجہ بھی دیں تاکہ آپ آگے لوگوں کو بتا سکیں کہ عراق سے کس طرح ختم ہوئے جیسے انہوں نے فتوہ دی ساری مارکیڈے بند لوگ اپنے گھروں میں محدود رہے اور بہت اچھی طریقے سے جو ڈاکٹر سے ان کو کام کرنے دیا مگر ہماری مارکیڈ میں میں نے دیکھا جا تو بڑا اس پہ جو ہے لوگ جو ہے انڈیا اور پاکستان میں زبرزرسی باہر گھوم رہے ہیں ان کو مزہ آ رہا ہے تو یہ قانون کا بہترام کرنا بہترامی کرنا اور یہ ساری چیزیں تو یقیناً ڈاکٹرز کو بھی خلد لیں گی اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو بھی جس کے سبب یہ ہے کہ آج تک وہاں پہ ختم نہیں ہوئی ہے تو ان ساری چیزوں کا ریایت کریں کاش ہمارے پاک اور ہند اور دنیا بر میں ایسے معزز شخصیات ہوتی جن کی کہنے پر پوری عوام خاموش ہو کے گھر بیٹھ جاتی تو آج ایسا دن میں ہوتا ہے ختم ہو جاتا سارا تمہارا امیر کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام کا روزہ ہے چلے اندر سے بھی لے کے زیارت کراتا ہوں ٹھیک ہے یہ وہ دروازہ جس کو میں نے آپ کو سونے کا تاج دکھا رہا تھا کیونکہ وہ سترہ رویل پر میری ویڈیو بنی ہوئی تھی تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کو اپلوڈ کر کے دکھاؤں اور یقینا میں وہ کامیاب ہوگی آپ کو وہ ویڈیو کافی عرصے کے دوننے کے بعد ملی تھی یہی وہ سونے کا دروازہ ہے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ میں اندر جاؤں شاکر بھائی در سے جاتے ہیں تو آپ بھی چاہیں میرے مولا امیر کا روزہ زیارت کریں مجھے دعا دیں اتنی مشکت اور مشکل سے یہ ویڈیو کاٹ کاٹ کے بناتا ہوں تاکہ آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں سارے مومنین یہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں رمضان میں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا مگر بڑی خوشی ہے اور عید کا سمائے کل سے لے کر مولا کا روزہ اتنی دنوں کے بعد چالیس دن کے بعد کھول دیا گیا اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے میری ویڈیو کو آگے پیشی نہ کریں یہ صرف نجف کے لئے کھولا گیا ہے کربلا کے لئے نہیں کربلا کے لئے کربلا والوں کا تو یہ ساری چیزیں آپ خیال رکھیں ایسے نہ کہ شاکر بھائی نے کہا پورا ایراک کے لئے کھول دیا گیا ایسی بات غلط کھیلائیں نہیں کیونکہ میں غلط بات نہیں کر رہا کیونکہ جب وہ روزہ صرف نجف والوں کے لئے کھولا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورا ایراک کے لئے نہیں صرف نجف والوں کے لئے کھولا ہے صرف کربلا یہ اس کے لئے تاکہ دیکھا جائے اگر کوئی ایسا کیس آتا ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ بھی شہ بجے تک صبح چھے سے شام چھے تک اس کے بعد لاکڈاؤن پھر ہے یہ تمام چیزیں پھر بھی احتیاطی طور پر چل رہی ہیں تو انشاءاللہ مکمل امید یہ ہے کہ جس طرح اجتماع ہوا ہے کہ ساری چیزیں جڑ سے ختم ہو جائیں گے آپ کا بہت اچھا گزرے گا اور مجھے دعا دیں گے یقین ہے ہر روز ایک اچھی سی ویڈیو آپ کو پیش کروں گا جس میں آپ کو مولا امیر کائنات کی زیارت کروں گا قریب سے بھی دیکھیں دل کو سکون ملا ضرور مجھے کامیٹس پر کر کے بتائیے گا دل کو سکون ملائے آپ کی ویڈیو دیکھ کروں تینکیو اپنے نام ضرور لکھئے گا اپنے شہر کا نام بھی آپ کے لئے زیارت بھی پڑھوں گا دو رکات نماز بھی میری ایک دو ویڈیو ہے جو کل میں نے لائیو آیا تھا تو بہت کم مومنین نے دیکھا ہے سرکہ بہت ساری ویڈیو ہیں دکھ ہوتا ہے کہ اتنی محنسے بنا کے آتا ہوں دیکھنے والے کم ہوتے ہیں یہ سب آپ کے لئے آپ کوشش کریں پیشلی ویڈیو بھی آپ اس کو آگے مومنین کو پہنچائیں پیش سلسلہ جاری رہے گا ہر روز اس ٹائم پہ آپ کو زیارت کا انشاء میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی ایراک نجر تیشرف ہوئے 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 میرے مولا کا روزہ تو دیکھیں اللہ اکبر جنت کا ایک ٹکڑا ہے یہی کہا جائے یہی جنت ہے جنت کے دروازے ادھر سے ہی کھلتے ہیں موسیقا موسیقا